شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ ہے اور اس میں آج موضوع ہے رزقِ حلال اس پر آج بات کریں گے رزاق تو اللہ تعالی ہے رازق اللہ تعالی ہے لیکن انسان کو ذرائع دیے گئے ہیں کہ حلال اور طیب رزق کمانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں جس کے لیے فرمایا گیا کہ کوشش کرو رزق حاصل کرو اس کے حوالے سے لیکن آج شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب عبادت میں دل نہیں لگتا شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ برکت نہیں ہے وقت میں برکت نہیں ہے چیزوں میں برکت نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں رزق حلال پر کہ اگر آپ رزق حلال گھر میں لائیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی آپ کی جو ہے فرما بردار ہوگی دیگر چیزوں میں برکتیں ہوں گی رزق حلال ہے کتنا اہم موضوع ہے جس پر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء زینت الفقہ حضرت اللہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ تشریف فرما ہوتا ہے تو ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے ماشاءاللہ اور ایک رونک ہوتی ہے اور آپ تشریف فرما اللہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام فرمانے والی شخصیت وقی متعلق رکھنے والی شخصیت تشریف فرما سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اور جامع کراچی کے ایک ایسے ریلیجیس اسکولر ماشاءاللہ جو بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں ڈاکٹر عاطف اسلام راو صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اور ہمارے تینوں صناخہ ہیں سقلین رشید عالمی شورتی آفتہ صناخہ ہیں ماشاءاللہ اور دانیال شیخ ماسٹر سمیر تینوں کا سلام علیکم اچھا وہ صاحب ابتدان میں رسک کے حوالے سے اس کی فضیلت اور مفہوم اگر جاننا چاہوں اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں کیا فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی شاید فرماتا ہے یا ایوہ الناس کلو مما رضاقم اللہ حلالا طیبا اے لوگو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں حلال اور طیب حلال اور طیب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتا جسے مٹی حرام تو نہیں ہے میں تب اس اعتبار سے کہ ناپاک نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ طیب نہیں کہلاتی وہ تلویس والا کام کرتی ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا حکم ارشاد فرمائے تو یقناً اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے اور حکیم حکمت والا ہی حکم ارشاد فرماتا ہے واقعی رزقی تودی تشریح کے اندر کئی اقوال ہیں جن میں سے زیادہ مجھے جو مناسب محسوس ہوتا ہے وہ کھانے پینے پر اس کا اطلاع ہوتا ہے کہ رزق کھانے پینے کی چیز کیونکہ اللہ نے اشارت فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پرنا تو اگر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ لباس وغیرہ تو نہیں پہنتے نہ ان کے لئے گھر جیسے کتہ ہے کوئی گھر بھی نہیں بناتا یہ حلال ہوتا ہے جیسے اللہ نے جانوروں کو زبیحہ کو حلال قرار دے دیا ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں یہ افتدان حلال ہیں اور سور کو حرام فرما دیا اس میں ہمارے قصب ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے متعین کرنے سے حلال ہے یا حرام ہے اور ایک ہوتا ہے کہ چیز طیب ہوتی ہے لیکن ہمارا اس کا حصول کا ذریعہ اس کو حرام کر دیتا ہے جیسے ہم نوکری میں کامچوریاں کریں وقت کے اوپر نہ آئیں یا جھوڑ بول کے جیسے بیشتے ہیں زخیر اندوزی کر کے یا اور غلط سود سے رشفت سے چوری سے ڈاکے سے چیزیں حاصل کرنا یہ حصول رزق کے جو ذرائع ہیں اس کی بنا پر چیز حرام ہوتی ہے تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کی تفصیل کہ اللہ تعالی نے فی نفسی یا بزاد کس چیز کو نہ حرام رکھا کس کو حلال رکھا کہ نیت آپ کا قصد آپ کا ارادہ آپ کا طریقہ کار اس میں حرمت پیدا کر دیتا ہے جب یہ کامل معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ہمیں حلال حاصل ہوتا ہے ایک صاحب کو میں نے درست قرآن کے دعوت دی میں اکثر بیان کرتا ہوں کہنا کہ مصر صاحب ٹائم کہا ہوتا ہے بیو بچوں کے لئے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے میں نے کہا رزق حلال کہتے ہی کس کو ہیں سوچتے لگے پھر کہنا کہ آپ بتائیں یہی بتانے کے لئے تو بلا رہا تھا پھر سمجھایا بہرحال تو یہ لوگوں کو سمجھتا چاہیے بہت اچھی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہم جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جب واقعہ آتا ہے جب کسی پیمانے پر ان کو پرکا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہنچے ہیں حضرت اچھا بہرحال حمد رب جلیل شامل کریں گے ہمارے ساتھ تینوں صناخہ موجود ہیں جو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حدیعہ ہم پیش کریں بسم اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہیں یہ قبوتر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمرت دے آنا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں دھرنے لگت جائے یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں دھرنے لگت جائے رویا خلاف کعبہ پکڑ کر رویا خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر